ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سا ہمارا علو اور بندگوپی کا سالن تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورد سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب قریقے سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مددار سی علو اور بندگوپی کی سبزی بڑی ہی مددار بنتی ہے میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سیٹ کر لیں تو آئیے ذائقہ اور صحر سے برپور اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علو بندگوپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑائی کے اندر ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے بارہ سابت کالی میرچ کے دانے یہ ڈالیں گے ہلکا سا ان کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے سابت کالی میرچ کے دانوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے جس پچیس سے تی سیکنڈ کے لیے آئل بھی ہلکا سا کرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک ازد نورمل سائز کا پیاز بری کٹا ہوا یہ ڈالیں گے پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے ماشاء اللہ سے پیاز کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چاہمچ ادرگ لہسن اور سبت مرچ کا پیسٹ جس کو میں نے کونی نینڈے کی مدد سے دردرہ سا کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے بسم اللہ اللہ کا پوانہ دیتے ہیں ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے ادرگ لہسن اور سبت مرچ کے پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایک ازد نورمل سائز کا ٹماٹر بری کٹا ہوا یہ ڈالیں گے بسم اللہ رکھ مانے دیتے ہیں ٹماٹر کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر باقی سپائسیز بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پوٹر ہاف ٹی سپون ہلڈی پوٹر ون ٹی سپون نمک تھوڑا سا پانی لگائیں گے ایک سے دو کھانے کا چمچ اچھے سے مرچ کریں گے اور مسالے کو ہم اچھی طرح پھون لیں گے تو یہاں پہ ہم مسالے کو تین سے چار منٹ کے لگے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں ان کا کچھا پل ختم ہو جائے اور ٹماٹر اچھی طرح گل جائے ماشاءاللہ سے مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے آلو لگے تھے آلووں کا چھلکہ اتار کے ان کو بری کٹ لیا آدھا کلو ہی میں نے بندگو بھی لی ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے دھوکے بری کٹ لیا ہے تو یہاں پہ ہم آلووں کو بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر بندگو بھی ڈالیں گے آلو ڈالنے کے بعد ہم نے آلووں کو تین سے چار منٹ بھون لیا ہم اس کے اندر بندگو بھی ڈالیں گے بری کٹی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بندگو بھی ڈالنے کے بعد اچھے سیں اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا کلر ہے تو ناظرین بندگو بھی ڈالنے کے بعد اچھے سیں ہم نے اس کو مکس کر لیا تو ابھی ہم اس کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ دہی ڈالیں گے جس سے آلو اور بندگو بھی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہی شاندار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کو ڈالنے کے بعد اچھے سیں ہم اس کو مکس کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اچھے سیں ہم نے اس کو مکس کر لیا تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کا جو فلیم ہے وہ ہم لو کر دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد آلو اور بندگو بھی کو دم لگائے ہوئے بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم آلو کو چیک کرتے ہیں آلو ہمارے گل گئے ہیں کہ نہیں تو مشاہرہ سے آلو اچھے سے گل چکے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر half teaspoon خوشک دھنیا پاورو ڈالیں گے تھوڑا سا سردھنیا بارے کٹا ہوا اور ساتھ میں ایک ادھر سدمج بارے کٹی ہوئی یہ ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو میس کریں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سا ہمارا آلو اور بندگو بھی کا سالن تیار ہو چکا ہے تو ناظرین میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بڑی ہی شاندہ ریسپی بنانا سکھائی ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں مجھے لادمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ گھر میں کیسی تیار ہوئی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ